روزہ رکھ کر بہت سے لوگ ایک دم کمزور دیکھتے ہیں مظلوم صورت بنا کر بیٹھتے ہیں اور پوچھے تو بولتے ہیں کہ روزہ لگ گیا روزہ لگ گیا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ آج کل لڑکے لڑکیاں موبائل پر چیٹنگ وغیرہ میں ایس ایم ایس بھیجنے کا مجغلہ بہت بہت عام ہو گیا ہے بہرحال انہوں نے پہلا سوال کیا ہے کہ بہت سے لوگ روزہ رکھ کر بھولی صورت بنا لیتے ہیں مظلوم بالکل جیسا ظلم ہوا ستم ہوا ایسے دیکھتے ہیں جب پوچھا گا کیا ہو تو روزہ لگ رہا ہے تو بہرحال آپ پوچھ لی نا کہاں لگا یہاں لگا یہاں لگا یہاں لگا لگا آخر کہاں مارا اس نے آ کر آپ کو کہاں لگا دیکھئے روزہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بھوکی برداشت نہ ہوں لیکن بھوکی برداشت نہ ہونے سے روزہ لگنا میں سمجھتا ہے کوئی باتیں نہیں کوئی عبادت کیا لگتی ہے آپ کو ہائے بدوہ لگتی ہے انسان کو ہے نا روزہ کیسے لگیں گا کسی انسان کو تو بہرحال آپ یہ بول سکتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا تو مجھے بھوک لگ رہی ہے جس کے وجہ سے میں ایسا ہوں لیکن بہت سے لوگ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ کام کوئی نہ بولے ان کو سے بہت سے ہی صورت اتار کے بیٹھ گئے ناکویر ان کو بہت روزہ رکھتا کام مت بولو ان کو یہ تو درست نہیں اور میں سمجھتا ہوں ایک وقت کا کھانا صرف ہم چھوڑتے ہیں ایک وقت کا کھانا جلدی صبح کھانا سہر میں کر لے رہے ہیں دو پیرا کھانا ہم چھوڑ دیتے ہیں تو کیا خالی ایک وقت کے کھانے کے صرف سرکنے سے اور نہیں کھانے سے کیا واقع میں اتنا کمزور کے آدمی کو روزہ لگنا چھو جائے پہلے تو آپ سائیکلوجیکلی نکل لی اس فکر سے کہ آپ کو روزہ لگ رہا ہے آپ جب نکلیں گے تو انشاءاللہ معاملہ درست ہو جائیں گے وہ خالی سونس سونچ کے آپ کو روزہ لگنا چھو جاتا ہے اور یہ انسانی سونچ بہت اثر رکھتی انسانی ذہن جو سونچتا ہے انسان اگر میں بار بار سوچوں کہ میں کمزور ہو رہا ہوں کمزور ہو رہا ہوں تو واقعے میں وہ کمزوری محسوس ہوتی ہے اگر میں سوچوں کہ بہت تقویت ہے میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں یہ سپریٹ ہوتی ہے جو دیکھیں جب آپ کا نفسیات ہار گئی تو آپ ہار گئے جب آپ کی نفسیات سے آپ جیت گئے تو آپ جیت گئے بڑی سے بڑی جنگ آپ جیت سکتے صرف نفسیات پر آپ کو خوابو اپنی جب ہم منٹلی پرپیرڈ ہو کہ ہم جیتنا آئے تو ہم جیتیں گے اور ذہنی طور سے ہار مان لی ایک بار تو بس پھر آپ جسمانی ہار آپ کی ہونا ہی ہے اس چیز میں اس طرح سے روزہ لگ رہا بلنا درست نہیں لگوں کو جن کو کھانے کی عادت ہو یا جسم ان کا ساتھ نہ دیتا ہوں کہہ سکتے ہیں لیکن کم از کم صورت بری تو بنا ہستے رہیے آپ خوش رہیے اس کے اندر یہ بول سکتے کہ مجھے روزے میں تکلیف ہوتی ہے کھانے کے شدت بھوک کی شدت فلا مسئلہ لیکن روزہ لگ رہا میں سمجھتا ہوں کوئی چیز ہے تو نہیں ایسا کوئی لگتا تو نہیں ہے روزہ آگے انہوں نے سوال کیا کہ آج کر کے لڑکی لڑکیاں جو موبائل پر چارٹنگ وغیرہ ایس ایم ایس بھیجتے ہیں کا مجھے روزہ بہت عام ہو گیا ہے کہیں مہمان گئے تو موبائل سے کھیلتے بیٹھتے ہیں یا کہیں مہمان گئے تو میزبان کا انتظار تک موبائل سے کھیلتے ہیں کیا یہ عمل غیر شرعی اور بد اخلاقی نہیں ہے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایس ایم ایس کرنا کوئی شریعت بار سے حرام تو نہیں ہے لیکن خاموخہ ایس ایم ایس کرنا تو یہ تو غلط ہوں گا اور کسی غیر محرم کو کرنا ہے یوں ہی کرنا یہ تو اور خطرناک چیز ہو جائیں گی ٹھیک ہے بات سمجھ میں میرا دوست ہے میری سہلی ہے میرا فلاں ہے گل فرنڈس ہے بائی فرنڈس ہے کر رہے ہیں یہ بہت 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 بری بات ہے اس کے اثرات سمجھ میں دنیا آتے ہیں کیا ہوا ایس ایم ایس تو کر رہے ہیں خالی ایس ایم ایس تو کر رہی ایس ایم ایس کیا گل کھلاتے ہیں سب کو پتا ہے نقصانات کہاں کہاں تک لوگوں کو ہوئے کیا کیا انہوں نے برداشت کیا اور کیسے کیسے وہ گڑھوں میں گرے سب کو پتا ہے ہر فرد گواہی دے سکتا میں ایسے لوگوں گواہی دے سکتا ہوں جب یہ چیٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا نیٹ پر یاہو چیٹ سب سے پہلے آیا تھا ہندوستان کے اندر تو بہت سے لوگ چیٹ کرتے تھے جب ویڈیو تو بہت مشکل تھا ٹائپنگ سے چیٹ ہوتی تھی آڈیو بھی نہیں آتا تھا یہ وہ زمانے کی بات لوگ چیٹ کرتے تھے اور چیٹنگ میں بہرحال ان کو جو ہے غیر محرموں سے بہت کامن ہو چکا تھا باتشیت کرنا پھر اس پہ جو ہے تعلقات بھی بن گئے اس پہ جو ہے رشتے بھی جڑ گئے اس پہ شادیوں کے فلاں بھی ہو گئے اور خطبہ نکاح بھی اپنے اچھ پڑھ لیا انہوں نے اس کے اوپر اور شادی بھی کر لی بعد میں واقعات کھولے گی پہلے شادی شدہ تھا کئی لوگوں کا اسے دھوکے دیا ہوا ہے لے کر گیا فلاں اتنے مسائل ہوئے جس ہی کوئی انتیاں نہیں تو یاد رکھیں احتیاط کیجئے خامقہ کے ایس ایم ایس سے خامقہ کے موبائل کے استعمال سے رہا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں مہمانوں کے پاس آتے ہیں موبائل سے کلتے ہیں اب کچھ لوگوں کا یہ ایک پرولم ہوتا ہے کہ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں تو پھر ان کے لئے تو کمپلسر رہا تو موبائل نکال کے سب سے پھلے جاتے ہیں ٹیبل پر رکھ دینا یا نکال کے ہاتھ میں لے لینا کہ میں مجلس میں جاتے ہی یا ہمیشہ اس گھر بات میں سامنے رکھنا اس کا کہ آدمی آرہاں نوکیا ہے بلیک بیری ہے این فلاں ہے یہ ہے تو یہ تو رہا ریا کا معاملہ تو ان کا تو چھوڑ دیجئے آپ معاملہ یہ لوگ تو ایسے ہوتے ہوں کہ ہینڈ سیٹس تو لیتے ہیں لاک لاک روپیہ لیکن ان کو اگر ایک سکرین بدلنا رہا تو کسی کو بلتے در بدل دیتے کہ میں کوئی نہیں آتا استعمال اللہ رحم کرے کیوں لیے ایسی چیز جس کا استعمال نہیں آتا آپ کو بہر یاد رہا معاملہ ان کا جن کے لئے ضرورت ہے ضرورت تو ہوتی ہے ضرورت کی تحت رکھیں آپ اس کو رکھنا کو مسئلہ نہیں لیکن دن رات اس میں لگے رہنا ہے یہ واقعی بداخلہ کی کوئی آپ سے بات کر اور آپ اسے کھیل رہے ہیں موبائل سے گھما رہے ہیں گیم کھیلتے بیٹھے ہیں یہ بہت بداخلہ کی اچھی بات نہیں ہے آپ کسی کو اگر رحمیت دینا ہے تو اس کے سامنے جب آپ جائے موجود رہے ہیں کوئی مہمان آیا مہمان گئے تو آپ اٹنڈنڈن بلکل اس کے طرح اگر کوئی مہمان کیا آپ گئر موبائل سے کھیلا تو آپ کو کیسا لائیں گا تو ویسے ہی مہمان کو لگتا ہے میزبان کہ میرے پاس گھر پہ آیا یہ اور موبائل سے کھیلتے بٹھا ہوا ہے یا موبائل سے کھیلنا تو گھر پہ یا کھیلتے رہو آپ آئیش کیوں ہی ہیں یہ واقعی بداخلہ کی ہے اور اس حد تک لوگ اس بداخلہ کی میں ہیں کہ ہر شخص بس جس کے آس موبائل ہے اس میں لگا ہوا ہے دن رات اس میں لگا ہوا بس کچھ نہیں جم رہا بری بات ہے یاد رکھی اچھی بات نہیں موبائل کی اہمیت اپنی جگہ ہے اس کو رکھی اپنے حد تک لیکن جب لوگوں سے آپ ملاقات کریں اس کو بازو رکھ دے ورنہ انسان کو تکلیف ہوں گی کہ آپ ایک مشین کو اہمیت دیتے ہیں اس کے سامنے جبکہ وہ انسان خود آپ سے ملنے آیا ہے اور جب آپ کسی کے پاس گئے اپنے والدین کے ساتھ تو یہ تو بہت بہت اقلاقی ہوں گی کہ لوگ بلیں کیسا بچہ ہے لالی والدین نے اٹھا کر یہ تو چاہتا ہی نہیں تو ہم سے ملنا تو موبائل کھلتے بٹھا ہو حالانکہ موبائل اس کا خود کا ہے دن راہ چوبیس گھنٹے اس کے پاس رہتا ہے گھر پہ جا کے کھلتا ہے یہ اچھی بات نہیں آگے وہ گراند بھر کمپیٹر پہ مصروف بلا وجہ رہتے ہیں اور فجر غائب کرتے ہیں تو یہ بڑی بری بات ہے کہ اگر کوئی رات بھر کمپیٹر مصروف بتا فجر غائب کرے تو یہ تو بہت بری بات ہے یہ کمپیٹر تو فتنہ ہے اس کے لئے ٹھیک تو احتیاط کریئے تمام چیزیں یاد رکھیئے مسلمان کے لئے استعمال کی چیزیں ہیں مسلمان اس کے استعمال کے لئے نہیں مسلمان جو ہے اس کے لئے نہیں بنا وہ مسلمان کے لئے بنی ہے استعمال کیجئے اس کے شرعی حدود میں اس کے بعد اس کو آپ جو ہے ترک کر دی اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ کرتے ہیں بچے سہری میں سستی سے اٹھتے ہیں اور گھر کی عورتیں عبادت سے محروم رہتی ہیں بچے سہری میں چونکہ دیر سے اٹھتے ہیں زہر سے ہوتے ہیں عورتیں عبادت نہیں کر باتی ان کو اٹھانا اور وہ کرنا تو کوشش کر رہے کہ وہ جلی اٹھیں یا پھر میں کہوں گا ایک ٹیسٹ کر کے دیکھیں آپ دو تی دن اٹھائیش مت نہ بھئی کتنے جلی فتید مہر سے اٹھ کے بالکل ایک دم تیار بیٹا رہیں گا ممی کب کھانا منا رہے میں مدد کر دوں گا آپ کی اٹھائیے امت ایک دو دن خود بھوکا رہیں گا اور یاد رکھئے روزہ چھوڑتا ہے اپنا روزہ چھوڑتا ہے اپنی عبادت ضائع کرتا ہے اپنا گناہ اٹھاتا ہے یہ فرض تو نہیں ہے کہ آپ ان کو بار بار اٹھائیں اٹھانے کوشش کیجئے نہیں اٹھتے تو چھوڑ دیجئے ایک دو روزوں کے بعد انشاءاللہ خود ہوں پہلے سے وقت سے پہلے اٹھ کر بیٹھ جائیں گا بچہ تھی عورتیں عبادت سے محروم رہتی ہے گھر کا کام اور خدمتوں میں عورتیں بہت مجبور ہو جاتی ہیں سپیشل عبادت سے محروم رہ جاتی ہے تو تو ٹینشن بڑھ جاتا ہے ہم اس معاملے میں کیا کرے تو دیکھئے ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں جو آپ خدمت کر رہے ہیں گھر والوں کی جو آپ کھانا بنا رہے ہیں جو آپ سہر تیار کر رہے ہیں جو آپ بچوں کی پرورش کر رہے ہیں جو آپ بچوں کی کپڑے بدلانے کپڑے دھونے گھر کے جھاڑو برتنے وقت لگا رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے یہ عبادت سے مستثنہ نہیں ہے تو آپ یہ میں سمجھیں کہ ہم عبادت سے محروم یہ سب بھی عبادت ہے ہاں رمضان مخصوص نمازیں ہیں قرآن کے تلاوت ہیں آپ جتنا ہو سکتے کرئے اس کے ساتھ یہ کام بھی اس لئے کہ تمام صحابیات یہ کام کے ساتھ عبادت کرتی کوئی بھی رمضان چھوڑ نہیں دیتی تو آپ اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے یہ بھی زندگی کا ایک معمول ہے جیسا کہ مرد دن میں کام کر رہا تو کہ یہ سوچیں کہ میں کام کر رہا ہوں رمضان کی عبادت جاری نہیں کام بھی عبادت ہے اسی طرح آپ کا یہ کام بھی عبادت اللہ آپ کو اس کا عجر دیں گا کوشش کریں کہ اس کے ساتھ جتنا وقت ہو سکے آپ نکال کر عبادت کریں